حکومت بنانے کی پوزیشن میں آگئی ہے ہو سکتا ہے کہ آزاد یا اور کسی پارٹی کے ساتھ اتحاد بنانا پڑ جائے پہلے بھی چودہ ماہ اتحادی حکومت چلائی پیپلز پارٹی اور ہمارے تعلق میں کچھ حرف آخر نہیں امید ہے کہ نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن جائیں گے ریزلٹ ٹی وی جو دکھا رہا ہے اس میں ہم کمفٹیبل ہو گئے ہیں پی پی میں بھی ہمارے ریزلٹ اچھے ہیں پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں ہم ان ان شہروں سے جیتے ہیں جن میں پچھلی دوہ نہیں جیتے تھے ہم گورنمنٹ فارم کرنے کی پوزیشن میں ہو سکتا ہے آزاد یا کسی اور پارٹی کے ساتھ کولیشن بنانی پڑے کولیشن نارمل چیز آگے بھی ہم نے تیرہ چودہ مینے چلائی ہے تو کر لیں گے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اور ہم ہمارے ریلیشن میں کوئی حرف آخر نہیں ہے سیاسی لوگ جو ہے بات کر لیتے ہیں اور ہماری ایک ورثہ بھی ہے مساق جمہوریت اس کے بیسز کے اوپر ہم کوئی پھر کوئی ورکنگ لیشنشی بنا سکتے ہیں انتخابی نتائج جانے کا سسلہ جاری ہے مسلمی نون کے لاہور سیکیٹریٹ میں جشن شروع ہو چکا ہے پارٹی طرح نے بجائے جا رہے ہیں دیگر شہروں میں بھی نتائج ابھی آ رہے ہیں اور ہمارے نمائندگان ہمیں لمحہ بلمحہ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جیسے ہی صورتحال بدلتی ہے ہمارے نمائندگان ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں شہر اقتدار کا روح کرتے ہیں قمر المنور وہاں پر موجود ہیں قمر کہیے گا شہر اقتدار میں کیا کچھ چل رہا ہے صورتحال کیا ہے جی بالکل شہر اقتدار میں مسلم لیگ نون کی دو جگہوں پر جیت کے بعد اب جشن کا سماحہ ہے خاص طور پر تارک فضل چودری جو ہے وہ اینے فورٹی سیون سے جیتے اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر ازاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یا ہفتہ تھے شویب شائن ان کو ہرایا اب ان کا یہاں پر ڈیرہ جو مسلم لیگ نون کا مرکزی سیکریٹریٹ بھی ہے شہزار ٹاؤن میں وہاں پر جشن کا بندوبست کیا گیا ہے بڑی تعداد میں جو ووٹرز ہیں سپورٹرز ہیں اور ریلیوں کی صورت میں یہاں پر آ رہے ہیں نارے بازی کی جا رہی ہے اور اس کے بعد اندر جا کر جو پارٹی جو ترانے ہیں وہ لگائے گئے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ جب میاں نواز شریف جو ہے وہ خطاب کریں گے لاہور میں وہ یہاں پر سکرین پر دکھایا جائے گا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر یہاں پر جشن جو ہے وہ منائے جائے گا آتش بازی کا انتظام بھی کیا گیا دوسری جانب جو انجو مکیل خان ہے انہوں نے بھی جیت حاصل کی ہے اور اس کے بعد اب وہ گولر الگ سے ایک جشن منایا جا رہا ہے جو ان کا وہاں پر رہائش گا ہے اس کے قریب وہاں پر یہ جشن جو ہے وہ منائے جائے گا انجو مکیل خان سمیت پاکستان مسلم لیگ نون کے جو مقامی رہنم ہے ان کی بڑی تعداد اب گولرہ میں بھی موجود ہے تاہم دو جگہوں پر یہ جشن منایا جائے گا ایک شہزار ٹاؤن جو مرکزی سیکریٹریٹ مسلم لیگ نون ہے یہاں پر اور دوسرا گولرہ میں اس کے تمام انتظامات اور آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے خرشید عالم کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خرشید عالم صاحب یہ بتائیے گا کہ کراچی کی بائیس نشستیں ہیں اب تک کتنے کے نتائج آگئے ہیں اور کیا متحدہ قومی مومنٹ آگئے ہیں کون آگئے ہیں دیکھئے کراچی کی بائیس میں سے گیارہ نشستوں کے جو غیر حتمی نتائج ہیں وہ ہمارے سامنے آ چکے ہیں جس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کراچی سے تین نشستیں لے سکی ہے اور متحدہ قومی مومنٹ کی آٹھ نشستیں ہیں اور اگر ہم سندھ اسمبلی کے نشستوں کا جائزہ لیں تو جی ڈی اے اب تک دو نشستیں لے سکی ہے آداد امیدواروں کی تعداد بارہ ہے جماع اسلامی اب تک صرف ایک نشست لے سکی ہے ایم کیوم کی تیرہ نشستیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اس کا سنگل لارجس پارٹی بن کے ابری ہے سندھ اسمبلی میں اس کی اکیاسی نشستیں ہیں انتخابات کو ہوئے اور پولنگ کا وقت گزرے پچیس گھنٹوں سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن نتائج میں تاخیر کی وجہ سے بوش کی عالم آبا میں آگاہ کر رہے تھے ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر انکر پرسن سینئر صحافی تجزیہ کا ندیم ملک صاحب ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں